جی اب ہم یہ کوسٹن نمبر ٹو کریں گے باقی تو پارس آپ لوگ فرسٹ کے خود ہی کریں گی کوسٹن نمبر ٹو میں ہے کانسٹرک ٹرائنگل پی کیو آر ڈراو ڈیر ایلٹیٹوٹس اینڈ ویریفائی ڈیر کنکورنسی اب نیکس ٹاپک ہمارا کیا ہے ایلٹیٹوٹس کا اس میں بھی میں آپ کو سیکنڈ اور تھرڈ پارٹ دونوں کر کے بتاؤں گی کیونکہ تھوڑے سے اس میں پرابلم آپ لوگوں کو ہو سکتی ہے اس لئے میں سیکنڈ اور تھرڈ پارٹ تو فرسٹ آ آم گوئنگ ٹو ڈراو تھرڈ پارٹ ٹھیک ہے تھرڈ پارٹ پہلے کر لیتے ہیں یوںکہ اس میں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے لائن سگمنٹ آپ کو دی وی ہے پی کیو کی سکس سنٹی میٹر پی پہ سیونٹی ڈگری ہے اور کیو پہ سکسٹی فائیو ڈگری جو دونوں اینگلز آپ لوگ دیئے ہوئے ہیں یہ کمپس سے ڈراو نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے کرنا ہے پروٹیکٹر سے اب پروٹیکٹر سے کس طریقے سے انگل دراؤ کیے جاتے ہیں یہ میں آج آپ کو بتاؤں گی سو فرسٹ او فال دراؤ لائن سیگمنٹ پی کیو اس ایکول دو سک سنٹی میٹر اب یہ دیکھیں یہ پروٹیکٹر ہے ہمارے پاس اب اس میں یہاں آپ دیکھیں اس پروٹیکٹر میں جو ہے وہ زیرو ڈگری جو ہے آپ لیفٹ سائٹ پہ بھی دیکھ سکتی ہیں اور رائٹ سائٹ پہ بھی دیکھ رہی ہیں زیرو ڈگری بھی ہے وان ایٹی زیرو ٹین ٹونٹی تھرٹی لیفٹ ٹو رائٹ دونوں سے شروع ہو رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب آپ لوگوں نے کون سی ریڈنگ لینی ہے اوپر والی ریڈنگ لینی ہے یہ نیچے والی ریڈنگ لینی ہے یہ میں آپ کو سمجھاؤں گی ایز دگیون اس ورٹیکس پی پہ ہم لوگوں نے سیونٹی ڈگری بنانا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں فکس کرنے پی پہ پی سینٹر پہ نائنٹی ڈگری کو آپ نے فکس کرنا ہے ٹھیک ہے یہ نائنٹی ڈگری کو جب آپ فکس کر دیں گی تو اب یہ دیکھیں لائن سیگمنٹ جو ہے وہ ہماری رائٹ سائٹ پہ جا رہی ہے تو اب اس رائٹ سائٹ پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ زیرو ڈگری کہاں سے شروع ہو رہا ہے تو نیچے والے ریڈنگ ہے زیرو ڈگری کی تو یہاں سے آپ نے ریڈنگ لینی ہے کیونکہ یہ اس لائن سیگمنٹ پہ یہ زیرو پوائنٹ ہے وان ایٹی نہیں ہے زیرو پوائنٹ سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے تو یہ جب آپ یہ دیکھیں زیرو ٹین ٹوینٹی ٹھرٹی ٹھوارٹی ٹھفٹی ٹھٹی اور یہ سیونٹی اور پی پی پہ ہم نے لینا ہے سیونٹی ڈگری کا اینگل تو یہ ہم سیونٹی ڈگری یہ لے لیں گے ٹھیک ہے ڈاڈ لگائیں اور اس کو آپ نے جوائنٹ کر دینا ہے اس پی کے ساتھ تو یہ ہمارا بن جاتا ہے سیونٹی ڈگری کا انگل یہ آپ نے لے لیا سیونٹی ڈگری کا انگل اب اس کے بعد کیو پہ ہم نے بنانا ہے سکسٹی فائیو ڈگری تو کیو ویٹکس پہ یہ دیکھیں 90 ڈگری کو فکس کریں یہ 90 ڈگری کو آپ نے فکس کیا کیو پوائنٹ پہ لائن سگمنٹ کی ریکشن کہاں پر ہے لیفٹ سائیڈ پر ہے لیفٹ سائیڈ پہ آپ نے دیکھنا ہے زیرو کی ریڈنگ کہاں سے شروع ہو رہی ہے اوپر والی ریڈنگ میں ہے زیرو تو یہ دیکھیں زیرو ٹین ٹوینٹی ٹھرٹی ٹھوٹی 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 کا میڈ یہ ہمیں دے گا سکسٹی فائیو ڈگری کیونکہ یہ دیکھیں سکسٹی اور سیونٹی کے بیچ میں یہ ٹین فردر لائنز ہے وچھ مینز کہ یہ سکسٹی ہے تو سکسٹی وان سکسٹی ٹو سکسٹری سکسٹی فور سکسٹی فائیو تو اس کا یہ میڈ آ جاتا ہے سکسٹی فائیو سکسٹی اور سیونٹی کا میڈ تو اس کو آپ نے جوائن کر دینا ہے کیو ویٹکس کے ساتھ اس کو آگے ایکسٹینٹ کر دیں ٹھیک ہے یہ آپ کا آ جائے گا سکسٹی فائیو ڈگری کا اینگل کلیر ہو گیا اور اس میں آپ جو ہیں اس کو نیبل کر سکتے ہیں آرمز کے ساتھ یہ یہاں ایکس لے لیں اور یہ اس کا آرمز جو ہے یہ وائے لے لیں یہ تو ہو گیا ہمارے پاس سمپل ٹرائنگل اب سٹیپس بھی آپ اس کے دے نوٹ کر لیں سب سے پہلے ہم نے ڈراؤ کیا لائن سیگمنٹ پی کیو سکس سینٹی میٹر پھر ہم نے ویٹ سینٹر پی اینڈ کیو ڈراؤ سیونٹی اینڈ سکسٹی فائیو ڈگری ویٹ دہ پروٹیکٹر پروٹیکٹر سے کیا ہے تو پروٹیکٹر منشن کریں گی کمپس سے کریں گی تو کمپس سے اگر ڈراؤ کرنا ہو تو کمپس منشن کریں گی ٹھیک ہے ویٹ پروٹیکٹر ریسپیکٹیو لی تھرڈ پوائنٹ آجے گا آمز آف دیز اینڈ کٹ سیتے جا ایڈ پوائنٹ آر اب سو ٹرائنگل پی کیو آر اس کنسٹرکٹر اس میں جوائننگ والا پوائنٹ مینشن نہیں ہوتا کیونکہ اور آٹومیٹکلی یہ جو آرمز ہیں وہ ایک دوسری کو پوائنٹ آر پہ کٹ کر رہے ہیں کلیر تو یہ تو ہوگے ٹرائنگل کے سٹیپس اوکی جی Oh ڈ beautiful vanm اللہ سایٹ آر پوائنٹ سی پانکلی پانکلی سے ایڈ پانکلی تیار نہیں ہے تو آپ کو سکھایا گیا تھا کہ اس پوائنٹ سی سے آپ لوگوں نے یہ ریڈیس لینا اتنا جس سے آپ کو یہ ٹو انٹرسیکٹنگ پوائنٹس مل جائیں ٹھیک ہے یہ ٹو انٹرسیکٹنگ پوائنٹس میں یہ جو دونوں پوائنٹس ہوتے ہیں لیکن یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ ان دونوں پوائنٹس پر آپ نے آرک لگانی ہوتی ہے اس اپنی مرض یہ کم پس جتنا بھی کھولتی ہیں لیکن اس آرک سے اگر کم کھولیں تو زیادہ ایفیکٹیو لی وہ بن جاتا ہے یہ دیکھیں یہ اس آرک کو انٹرسیکٹنگ پوائنٹ کو آپ نے اسی سے جب جوائنٹ کر لیں گی تو یہ اس پہ پرپنڈکولر ڈراؤ ہو جاتا ہے یہ آپ کو اس چھوٹے لیول پہ سکھایا گیا ہے پرپنڈکولر ڈراؤ کرنا کسی بھی پوائنٹ سے کسی بھی لائن پر اب چونکہ یہاں ٹرائنگل کی بات ہو رہی ہے اور ٹرائنگل میں ہوتے ہیں ورٹیسز سو پرپنڈکولر کیا ہوتا ہے آپ پرپنڈکولر ڈراؤ آن فرم آ ورٹیکس آف آل ٹرائنگل ٹو ایٹس آپوزٹ سائٹ کسی بھی ورٹیکس سے اس کی آپوزٹ سائٹ اب یہ پی ہیں ورٹیکس تو اس کی آپوزٹ سائٹ ہے کیو آر کیو ورٹیکس کی آپوزٹ سائٹ جو ہے وہ پی آر ہے اور آر ورٹیکس کی آپوزٹ سائٹ ہے پی کیوں means کہ ہم نے اس کیو پورٹک سے اس کی اوپزٹ جو سائیڈ ہے اس پہ پرپینڈکولر ڈراؤ کرنا ہے اس کو بولا جاتا ہے altitude so ڈراؤ کریں گے سب سے پہلے پی سے پی پوائنٹ سے جب آپ لوگ ڈراؤ کریں گے altitude تو یہ دیکھیں open the compass جتنی آپ کی requirement یہ دیکھیں یہ اتنا کھولیں کہ جب آپ یہ آرک لگائیں تو آپ کو two intersecting point وہ دے اس کو خود adjust کرنا ہے آپ نے یہ دیکھیں یہ یہ جب آپ نے آرک لگائی تو two points آپ کو اس line پر ملے opposite side پر ملے ایک یہ point اور ایک یہ point اب ان دونوں points پر رکھے آپ نے آرک لگانی ہے compass کو کم زیادہ آپ کر سکتی ہیں ٹھیک ہے زیادہ بہتر یہ کہ یہ جو آپ کی آرک ہے اس سے تھوڑا سا کم کر دیں compass کو یہ اس point پر رکھے اور اس second point پر رکھے اس کو cut کریں گی ان دونوں points کو آپ نے join کر لینا ہے پی کے ساتھ ٹھیک ہے یہ آگے جو ہے وہ dotted form میں آپ نے کرنا ہے یہ آگے آپ نے dotted form میں کرنا ہے یہ جو point ہے یہ آپ کا perpendicular ہے اس پر یہ دیکھیں یہ آپ نے perpendicular draw کر دیا اور اس کو آپ لیبلنگ کر دیں پی complement کی یہ اب پی پی complement is perpendicular on qr اسی طرح ہم جب q سے draw کریں گے perpendicular تو یہ q vertex سے آپ نے compass کھولنا ہے یہ دیکھیں q vertex سے آپ نے کھولا یہ یہ آپ کو two points ملے ایک یہ point اور ایک یہ point ان دونوں points پہ رکھ کے آپ نے arc لگا دی یہ first اور یہ second اس کو آپ نے join کر لینا ہے اس q کے ساتھ یہ یہاں تک اس کا perpendicular اور آگے آپ نے dotted form میں کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا آجائے گا second q q کمپلیمنٹ کلیر ہو گیا کمپلیمنٹ